بیٹھے ہیں وقت کی اہمیت کہ گھنٹوں دن مہینے سالحہ سال اپنے برباد کی جارہے ہیں مختلف چیزوں میں مختلف چیزوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت اس کی تاقید پہلے ہی کر دی تھی پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے کر لو اور اس نے فرمایا تھا خالی وقت کی اہمیت کو جان لو اس سے پہلے کہ تم پر مصروفیت آ جائے اور زندگی و غریمت جان لو ہو کہ اس سے پہلے تم پر موت آ جائے پانچ سے پہلے پانچ میں دو باتیں وقت کے تعلق سے 40% باتیں وقت کی بتائی جاری وقت کتنا اہم ہے اور ہم نے کتنا اس کو ضائع کیا ہے اس بات سے پتا چلتا ہے کہ مرنے والا انسان بھی اللہ رب العزت سے جس چیز کی التجا کرنے والا ہے وہ کیا مانو آپ کو وقت ہی ہے مرنے والا انسان بھی جس چیز کی گزاریش اپنے رب سے کریں گا جو محولت جو چھوٹ مانگیں گا وقت کی ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ مومنون سورہ نمبر تیویس آیت نمبر نیننہ اور سو کے اندر فرماتا ہے حَتَّى اِزَجَا أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّرْ جَوُ لَعَلِّ عَمَلُ صَالِحٍ فِي مَا تَرَكْ كَلَّا إِنَّهُ كَلِمَةٌ هُوَا قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِمْ بَرْدَقُنِ لَا يَوْمِ بسون کہ اللہ فرماتا ہے جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت خریب آتا ہے حَتَّى اِزَجَا أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ تو وہ کہتا ہے رَبِّرْ جَوُ اے اللہ مجھے تھوڑا سا وقت اور محلت دی جائے تاکہ واپس دنیا میں جاؤں لَعَلِّ عَمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْ اور جو نیکیاں چھوڑ آیا تھا اچھے کام چھوڑ آیا تھا وہ کام کراؤں جواب آئیں گا اللہ رب العزت کی طرف سے ہرگز نہیں یہ موقع تمہیں نہیں دیا جانے والا ہے اِنَّهُ قَلِمَتٌ هُوَ قَائِلُهَا ایسا زبردست خاکہ اور ایسی زبردست تصویر انسانی فطرت دیکھئے چیئے کَلَّا اِنَّهُ قَلِمَتٌ هُوَ قَائِلُهَا یہ تو ایک جملہ تھا جس کو عدا کرنے کا تو پابند ہو چکا تھا قائل ہو چکا تھا ہے نا دنیا میں اگزیم آگئے یہ سیمیسٹر نہیں پڑ سکا اگلے سیمیسٹر بہت اچھا پڑوں گا بزنس میں یہ سیزن میں مال نہیں رہا ہے اگلے سیزن بہت محنت کروں گا یہ فصل میں زیادہ محنت نہیں اگلی فصل کو دیکھو کیسے ہوگا آتا ہوں یہ جمعہ نہیں ہوا اگلے جمعہ سے دیکھو کیسے نمازیں شروع کرتا ہوں یہ رمضان اپنے صدر نہیں سکے اگلے رمضان سے دیکھو پھر کیسے صدرتا ہوں ہر بار محولت دنیا میں یہی تیری بات تھی اگلا موقع اور ان کے اور اس دنیا کی بیچ میں ایک آڑ ہے دوبارہ اٹھائے جانے تک ان کے اور اس دنیا کی بیچ میں آڑ ہے برزخ ہے دوبارہ اٹھائے جانے تک ہے نا تو مرنے والا بھی کسی سے گزارش کرنے والا ہے وقت تو کیوں نہ زندگی میں اس کی اہمیت جان لے کہ ایسا نہ ہو کی موت کے وقت ایسے حالات آ جائیں کہ انسان جو گزارش کرے تو جو دنیا وقت ملا ہے صحیح سے فائدہ اٹھا لیں آئیے وقت کی احمد صرف یہاں ختم نہیں ہوتی ہے مرنے والا گزارش کر رہا ہے محولت اور وقت کی مرنے کے بعد بھی جو سوال ہونے والے ہیں ان میں بھی سوال وقت کی ہے